اگر میں ہار گیا تو لوگ کیا کہیں گے اگر میں ہار گیا تو بگیا کہیں گے اگر میں ہار گیا تو میرے دوست کیا کہیں گے کہ یار وہ ہار گیا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسے اصول بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہار کے ہیں بلکہ جیت کے نہیں اگر وہ اصول آپ ہار کے اصول آپ کو پتہ چل گئے دا کی قسم آپ کو کوئی نہیں آنا سکتا اب یہاں پر ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کے لیے اپلائک کی اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں فار ایکسیمپل آپ فلس فرائے میں فیل ہو گئے آپ جی پتہ کیسے چلیں لوگوں کو کہ اب اس کی عزت کو اچھاتنا کیسے وہ کیا کریں گے وہ بولیں گے کہ یار آپ کو فیل ہو گئے آپ نے تو محنت کی تھی آپ یہ تھا وہ تھا فلاں 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 اور آپ فیل ہو گئے بہت افسوس ہوا آپ کی آپ کا افسوس کیا جائے گا اور آپ یہاں سوچیں گے کہ یار کیا کر دیا میں نے یہ چیز میں نے کی کیوں جب میں فیل ہو گیا تو آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لئے ہونے جانے کیونکہ میں آپ کو ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے جو کہ آپ یہ احمد کو یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہی ویڈیو اللہ سے دیکھ رہا ہوں دیکھیں ہار کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں جو ہار کا سمپل سا کونسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہے Everything is clear. Everything is act. There is no chance. You are fair. You can't do anything in your life You haven't any authority to change your life. What should i do? اب ہم کیا کریں پھیل ہوگی جی ہم ڈریس میں کہاں پر بھی کوئی بھی کام میں نہیں کیا ہمیں اس میں رہ گیا تو جی شروع ہو جائیں گے لوگ پھیل ہو گیا آپ آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا آپ نے ہمارے امیدوں میں پانی پھیل دیا آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو ہار کی کچھ اصول آپ کو بتا رہا ہوں پہلا سن ہار ہوتی کیا جو میں نے آپ کو پریویس ڈیفنیشن بتائیں وہ ہمارے سوشل لائف کی ہے سمپل جو جہاں چلتی ہے دوسری دیفنیشن ہار کیا ہار ایڈوینچر ہے فیلوریس لائے ایڈوینچر کیا ایڈوینچر کیا ہوتا ہے آپ ایسا کام فور ایکزیمپل کہ جی میں فور ایکزیمپل میں ابھی کھرکٹ کھیل رہا ٹھیک اور میں پہلی بول پہ آؤٹ ہو گیا تو مجھے دل میں ایک میرے اندر خوشی پیدا ہوگی کہ یار ایک مایوسی ہوگی اگلی بار جب آپ بیڈنگ پہ آئیں گے تو آپ نے وہ چیزیں آپ کے ذہن مادوں میں نے ہو جائے گی کہ یار ابھی آپ نے بہت اچھا پفارم کرنا ہے کیونکہ آپ ایک بار آؤٹ ہو چکے ہیں تو ہماری لائف کے اندر فیلور کا مقصد کیا فیلور کہا جاتا ہے کہ پھائے اگر بیٹا اس بار تیری محنت کم تھی دوبارہ ڈرائے گا اگر تو یہاں اس بار کو فر ایکزمبر پاس ہو جاتا تو آگے جاتا بھر رہے جاتا کیونکہ تری محنت کم تھی تو اس لیے تو فیل ہوئے اس لیے فیل نہیں ہو اگر تو نہیں کر سکتا تو کر سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے تجھے وہ پاور دی ہے اللہ نے تجھے وہ اتھارٹی دی ہے کہ تو اپنے آپ کی لائف کو چیچ کر اب ڈیبینٹ تیرے اوپر خود کرتا ہے کہ تو فیلور کو اپنی زندگی کا اختتام سمجھتا ہے یا اس کو ایک نئی بیس سمجھتا ہے اگر آپ فیل ہوگی کسی بھی جیس میں اور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جی میں اس کو دوبارہ ٹرائے کروں گا آپ کر سکتے ہیں ڈون کے نکس ٹھاکیوں دس بار ہارے گئے تو آپ کو جو جیت ملے گی آپ کی اس جیت کا مزہ اس جیت سے زیادہ ہوگا جو فرسٹ اٹیمنٹ میں لی جاتی ہے اس کو کیا بتا کہ ہار گیا ہوتی ہے جو شخص ہارتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جیت کا مزہ ہے جس نے کبھی ہارنا ہی نہیں سکھا وہ جب جیت کے بعد جب اس کو ہار لگتی لوگ نہیں رائف ختم کر دیتا ہے تو سوار پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو لوگ کیا کہیں بیٹا لوگوں کا کام ہے کہنا اگر تُو نے یہ ذہن میں بٹھا دیا اپنے دل کے اندر تیرے اگر ہنڈر پرسن میں سیبھی اگر تُو نے ٹونٹی پرسن بیس فیسن اگر تُو نے اپنے دل کی جگہ کو لوگوں کیلئے رکھا کہ یہاں پر میں لوگوں کے فیڈ بیک رکھوں گا لوگوں کی رائے یہاں پر سیب گئے ہوں گا کہ میرے بارے میں وہ کیا بولتے تو بیٹا جس دن تُو فیل ہوا جس دن تجھے فیل نے بولا فیلور نے بولا شکست نے بولا کہ تُو دوبارہ اگر تو جس دن تجھے لوگ بولیں گے تُو نہیں کر سکتا چھوڑ دے تیرے بس کے بعد نہیں ہے تو اُس دن اُن لوگوں کا بیس فیصد تیرے دل کے اسی فیصد حصے اگر خالب آ جائے گا اور تجھے کوئی نہیں پھر بدل سکے گا آج فیصلہ کر کہ تجھے ان لوگوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے موں سے مقابلہ کر ان سے پیچھے نہ ہٹ لیکن اپنے کام سے کچھ ایسا کر کے دکھا کے ان کو موں کی لگیں ان کو پندہ چلیں کہ یار یہ اس نے کیسے کیا پوچھے لو کیار فلا نے یہ کام کیسے کیا فلا نے یہ کام کر دیا واہ بڑی بات ہے یہ ایکسپریشن آپ کو چاہیئے یہ نہ ہوگی بولے یار تو نہیں کر سکتا جھوڑ دے بس کی بات ہی نہیں تو بیٹا اگر یہ کام تو اگر اپنے تو نے ذہن میں یہ بیٹھا دیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سمجھ لے تو نے اپنی شکست کو خود تسلیم کیا تو نے اپنی شکست کو خود اپنے آپ کے لئے بنا دیا کہ میں یہ ہارنے کے لئے پیدا ہوا کیونکہ انسان وہ ہوتا ہے جو ہار کے جیتے ہیں جیت کے ہارنے والا احسان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے لوگوں نے باتیں گئیں جب ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا گیا تو تجھے کیسے چھوڑیں گے ہمیں کیسے چھوڑیں گے یہ لوگ بولتے رہیں گے بیٹا یہ لوگ بولتے آئے ہیں بولتے رہیں گے ان کا بولنا اگر تُو نے اس کھل کے اوپر لے لیا تو اپنی رائے کو جہن نہیں کر بائے گا اس کے بولنے کو اگر تُو بیچ سڑک پہ کھڑا ہوگی اس پیچ کرتا ہے چار بندوں کو اکٹھا کر کہ ان کو کچھ سکھاتا ہے لوگ بولتے ہیں یہ پاگل ہے یہ کیا کر رہے ہیں بندوں کو اکٹھا کر کہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں بھونگا بیٹا چھوڑ دوز کی باتوں کو کیونکہ جب تک تیرا دل مطمئن ہے کہ تُو اچھا کر رہا ہے تو بات ختم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے تیرے لیے تو یہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام میرے لیے صحیح غلط ہے تیرا دل کو یہ بتائے گا اس دل کے اندر دو حصے ہوتے ایک آپ کا پوزیٹیو ایک آپ کا نیگڈیو جب آپ پوزیٹیو کریں گے تو نیگڈیو بولے گا نہیں ابھی نہیں کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں کہ نیگڈیو نیگڈیو سائد آپ کے دل کی بولے گی کہ یار بات میں پڑھ لیں گے یہاں تک کسا کا ٹائم ہوتا ہے بات میں پڑھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ابھی موی دیکھ لیتے ابھی ڈرامہ دیکھ رہتے ابھی ببجی کھیل لیتے اور وہاں پر آپ کے دل کا رائٹ سائد یعنی آپ کے دل کا پوزیٹیو حصہ بولے گا کہ بیٹا یہ ٹائم میں نماز پڑھ اٹھ چھوٹ ببجی کو دفع کر ان کو نماز پڑھ اور اللہ کو یہ آدھ کریں یہ ترہ اچھا کام ہے ترہ دل تجھے خود فیصلہ بتائے گا چھوٹی کرنے جا رہے ہو ایک دل آپ کا بولے گا یار بہت زیادہ پیسہ ملے گا میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا ایک دل آپ کا بولے گا کہ پکڑا گیا بیٹا تیری جو چھترون ہوگی وہ تجھے بتائے تو وہ جو چھترون والا تیرے وہ آپ کا بفتی ہے تو چھوٹ دے لوگوں کو کہ لوگ تیرے لیے کیا بولتے ہیں تیرا دل تیرے لیے کیا بولتے ہیں this is important point for you مجھے دیجئے جازر بلیں گے کسی نئے بوڈی ویٹس نہ ویڈیو گرندر دعا میں یاد اللہ